السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل آن لائن عربی سیکھے میں آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر آٹھ حل کریں گے نصیحت صالح صالح علیہ السلام کی نصیحت مظافر مظافلے کی ترقیبیں دیکھیں وَلَمْ يَزَلْ صَالِحٌ يَنصَحُ لِقَوْمِهِ وَيَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ بِحِكْمَةٍ وَرِفْقِنٍ دیکھیں آپ لٹریچر پڑھ رہے ہیں اور عربی عدب پڑھ رہے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ترجمہ پڑھنے سے پہلے تین چار بار کم سے کم اس کے آپ ریڈنگ کیا کریں سبق کو پہلے ایسے ہی پڑھا کریں وَلَمْ يَزَلْ صَالِحٌ يَنصَحُ بَغِیرْ سوچے سمجھے کچھ نہیں سمجھنا ہے صرف ریڈنگ کرنی ہے تو ریڈنگ کرتے رہیں گے تو اس سے کیا ہوگا آپ کی سکل امپرو ہوگی عبارت پڑھنے کے لئے تو اس کو پہلے آپ تین چار بار پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ ترجمہ دیکھا کریں وَلَمْ يَزَلْ صَالِحٌ يَنصَحُ لَمْ يَزَلْ برابر کرتے رہنا فعل ماضی میں چلا گیا علم کی وجہ سے برابر کرتے رہے کیا کرتے رہے آگے فعل بتا رہا ہے کہ صالح علیہ السلام برابر نصیحت کرتے رہے کس کو لِقَوْمِہِ اپنے قوم کو اپنے قوم کو برابر نصیحت کرتے رہے وَيَدْعُوْهُمْ اور ان کو برابر بلاتے رہے الَلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ جَانِبْ بِحِکْمَتٍ حِکْمَتْ کے ساتھ وَرِفْقٍ اور نَرْمِی کے ساتھ رِفْقُن دیکھیں میں نے یہاں پر لکھ دیا ہے نرمی کے معنی میں آتا ہے رفقُن اور حکمت کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ ان کو بلاتے رہے يَقُولُ سارے الاسلام کہتے تھے يَا اِخْوَانِ اے میرے بھائیو اخن کی جمعیں اخوان کہ يَا اِخْوَانِ اے میرے بھائیو أَتَظُنُّونَ أَنَّكُمْ هُنَا إِلَى الْأَبَدِ کیا تم یہ گمان کرتے ہو یہ سوچتے ہو ظننا یا ظنو گمان کرنا کیا تم یہ گمان کرتے ہو اَنَّكُمْ کہ بے شک تم هنا یہاں پر إِلَى الْأَبَدِ ہمیشہ ہمیشہ رہو گے عَبَدُن بولتے ہیں ہمیشہ کو إِلَى الْأَبَدْ ہمیشہ کے لیے ہمیشہ تک آپ یہاں رہو گے اَتَظُنُّونَ أَنَّكُمْ تَسْكُنُونَ فِي هَذِهِ الْقُصُورِ دائیمًا کیا تم یہ سمجھتے ہو یہ گمان کرتے ہو اَنَّكُمْ تَسْكُنُونَ کہ تم رہو گے سکنا یا سکنو رہنا کہ تم رہو گے فِي هَذِهِ الْقُصُورِ ان محلات میں قصرن کی جمع قصور محلات ٹھیک ہے جمع مکسر ہے تو اسی لیے ہاتھی مونس آیا ہے ان محلات میں تم رہو گے دائیمًا ہمیشہ 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 رہو گے تم اَتَظُنُّونَ أَنَّكُمْ لَا تَزَالُونَ فِي هَذِهِ الْبَسَاتِينِ وَالْأَنْهَار کیا تم یہ سمجھتے ہو کیا تم یہ گمان کرتے ہو اَنَّكُمْ کے بشک تم لا تَزَالُونَ برابر رہو گے لا تَزَالُونَ کا مطلب ہوگا برابر رہو گے اب لا کی وجہ سے دھوکہ نہیں کھانا کہ برابر نہیں رہو گے تو لا کا ترجمہ ملاکہ ہو رہا ہے برابر رہنا اصل ترجمہ ہو رہا ہے لا تَزَالُونَ زَالَيْزَالُ ہٹنا لا تَزَالُونَ تم نہیں ہٹو گے تم نہیں ہٹو گے کو دوسری طرح آپ کہلو تم برابر رہو گے فی هادی البساتینی ان باغات میں والانہاری اور نہروں میں بستانی کی جمعہ ان باغات میں اور ان نہروں میں تم برابر رہو گے وَأَنَّكُمْ لَا تَزَالُونَ تَأْكُلُونَ مِنْ هَذِهِ الزُّرُوعِ وَالْأَشْجَارِ اور بے شک تم برابر کھاتے رہو گے لَا تَزَالُونَ تَأْكُلُونَ برابر کھاتے رہو گے مِنْ هَذِهِ الزُّرُوعِ ان کھیتیوں سے زرعن جمع ضروع کھیتی ان کھیتیوں سے والأشجاری اور ان درختوں سے برابر کھاتے رہو گے وَأَنَّكُمْ لَا تَزَالُونَ تَنْحِتُونَ مِنْ الْجِبَالِ بُيُوتًا اور یہ کہ تم برابر تراشتے رہو گے پہاڑوں سے گھروں کو لَا تَزَالُونَ تَنْحِتُونَ تم برابر تراشتے رہو گے مِنْ الْجِبَالِ بَاڑوں سے کیا چیز تراشتے رہو گے بیوتن گھروں کو نَحَتَا يَنْحِتُو کا کیا ہے یہ بیوتن مفہول بننا ہے مفہول بھی اَبَدًا اَبَدًا کبھی نہیں کبھی نہیں اِنَّ ذَالِكَ لَا يَقُونَ بے شک یہ نہیں ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا اِنَّ بے شک ذَالِكَ یہ کے معنی میں ہے بے شک یہ لَا يَقُونَ نہیں ہوگا اِنَّ ذَالِكَ لَا يَقُونَ بے شک یہ نہیں ہوگا اگر یہی ہوتا اگر ایسا ہی ہوتا کہ تم برابر کھاتے ہی رہو گے ہمیشہ ہمیشہ فَلِمَازَا مَاتَ آبَاؤُكُمْ يَا اِخْوَانِ فَا تو لِمَازَا مَاتَا کیوں مر گئے کون مر گئے مَاتَا کا فائل ہے آباؤکم تمہارے آباؤ اجداد جو تمہارے باپ دادہ تھے وہ کیوں مر گئے یا اِخوانی اے میرے بھائیوں اگر ایسی بات تھی برابر کھاتے رہو گے تو تمہارے جو باپ دادہ تھے وہ اب تک زندہ رہتے قانت لہم قصور ان کے بھی تو محلات تھے قانت تھے قانت کا اسم قصورن ہو گیا قانت قصورن محلات تھے لہم ان کے لیے کہ ان کے لیے بھی محلات تھے ان کے پاس بھی بڑے بڑے محل تھے وَقَانَتْ لَهُمْ كَذَالِكَ بَسَاتِينُ وَعُيُونٌ اور تھے ان کے لیے اسی طرح باغات اور چشمیں عین جمعیون چشموں کو بہتے ہیں پانے کے جو چشمہ ہوتا ہے وَقَانَتْ قانت کا اسم کہا ہے بَسَاتِينُ وَعُيون یہ قانت کا اسم ہے اور باغات اور چشمیں تھے لہم ان کے لیے کذالی کا اسی طرح اسی طرح ان کے پاس بھی تھے باغات اور چشمیں وَقَانَتْ لَهُمْ ذُرُوعٌ وَنَخِيرٌ اور ان کے پاس بھی تھی کھیتیاں وَنَخِيرٌ اور کھجور کے درخت نخیل کھجور کے درخت کو بولتے ہیں باغ کھجور کا ان کے پاس بھی کھیتیاں تھی یہاں پر بھی کانا کا اسم ذُرُوعٌ وَنَخِيرٌ ہے وَقَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا اور وہ بھی پہاڑوں سے گھروں کو تراشتے تھے يَسْكُنُونَ فِيهَا اور وہ اس میں رہتے تھے وَلَكِنَّ كُلَّ ذَالِكَ لَمْ يَنْفَعُمْ لیکن ان سب چیزوں نے ان کو نفع نہیں دیا کوئی کام نہیں آئی ہے یہ سب چیز ان کے لَكِنَّ كُلَّ ذَالِكَ لَمْ يَنْفَعْ نَفَعْ نَحِ دیا ہم ان کو لَمْ کی وجہ سے يَنْفَعُ جو تھا وہ ينفع ہو گیا لیکن ان سب چیزوں نے بھی ان کو نہیں روکا جانے سے مرنے سے نہیں روکا جو ہے مر رہے ہیں تو مرنے دیتے ہیں یہ سب چیزیں کام نہیں آتی ہیں مرنے کے ٹائم ملکن کی جمع ملائکہ فرشتے کو بولتے ہیں اور ملکن اگر لام پہ زیر آگیا تو پھر بادشاہ کو بولتے ہیں پہنچنے کے معلوم آتا ہے اور ان کی جانب پہنچ گیا کون پہنچ گیا موت کا فرشتہ بھی ان تک پہنچ گیا اور اس نے پا لیا وجدہ میں جو ہوا ضمیر جا رہی ہے اس سے مراد کو انہیں فرشتہ ہے اور فرشتے نے پا لیا کیا پا لیا وجدہ کا مفہول سبیلا اور اس نے راستہ پا لیا ان کی جانب اسی طرح تم بھی مر جاؤ گے تموتون انتم تم بھی مر جاؤ گے اور تاقید ہے ماتا یموتو مرنا ویبعثوکم اللہ اور اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ اٹھائے گا بعثا یبعثو اٹھانا ویسألکم عنہاد النعیم نعیم بولتے ہیں نعمتوں کو اور وہ تم سے پوچھے گا ان نعمتوں کے بارے میں ان نعمتوں کے بارے میں وہ تم سے پوچھے گا دیکھئے ہمارا سبق مکمل ہوگی باقی اگلی سبق اگلی ویڈیو بھی انشاءاللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی